کہانی کی شروعات ہوتی ہے اور ہمیں دکھائے جاتے ہیں چار دوست جو ایک پارٹی میں ہوتے ہیں جن میں ایک لڑکی کا نام جیمہ ہوتا ہے وہ چاروں دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم پولز ان کے ساتھ رہیں گے اور خوب مستی کریں گے تبھی یہاں ان کا ایک اور دوست آ جاتا ہے جو پارٹی میں ڈرکس دیتا ہے اور اس کے بعد وہ لوگ پارٹی شروع کر دیتے ہیں تبھی ٹیبل پر رکھی ان کی تصویر ایک لڑکا اٹھا لیتا ہے جس کا نام فیلکس ہوتا ہے وہ دراصل جمہ کو پسند کرتا ہے لیکن اسے کبھی بھی نہیں بتا پاتا تبھی فیلکس کا دوست اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ اور جمہ کو بتا دو کہ تم اسے پسند کرتے ہو اور اسے شادے کرنا چاہتے ہو لیکن فیلکس کافی درہ ہوا تھا اس لیے وہ ایسا کرنے سے منع کر دیتا ہے تبھی فیلکس کا دوست اسے ڈرکس دیتا ہے اور نشی میں فیلکس جمہ کی پاس جاتا ہے اور اسے بتا ہی دیتا ہے کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں یہ سنکر کہتی ہے لیکن میں تمہارے لیے ایسا نہیں سوچتی تم اچھے لڑکی ہو تمہیں مجھ سے اچھے لڑکی مل جائے گی یہ سنکر فلکس کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد وہ سبھی لوگ truth or dare نام کی ایک گیم کھیلتے ہیں یعنی truth کو چن کر کوئی سچ بولو اور dare کو چن کر کوئی کام پورا کرو تب جیما کے دوست ایک بوتل کو گماتی ہے جو فلکس پر آ کر رکھتی ہے truth or dare میں سے کسی ایک کو چننے کو کہتی ہے تب یہاں فلکس truth کو چنتا ہے اب کیونکہ جیما کے دوست جینی فلکس سے پوچھتی ہے کہ اگر تمہیں پورے ایک دن کیلئے کسی لڑکی کو چننا ہوا جس کے ساتھ تم ٹائم گزار سکتے ہو تو تم کس کو چنوگے اسے کاغذ کا ایک ٹکڑا دے کر کہتی ہے کہ یہ اس لڑکی پر رکھ دو جسے تم چننا چاہتے ہو فلکس اٹھتا ہے اور وہ کاغذ کا ٹکڑا وہ جیما پر رد دیتا ہے یہ سب دیکھ کر جیما کے دوست کو بلکل بھی اچھا نہیں لگتا اسے کافی گصہ آتا ہے اسی لئے وہ اٹھ کر فلکس کو زور سے مکہ مارتا ہے جس وجہ سے فلکس کو کافی شرمندگی ہوتی ہے اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے پھر ہمیں کچھ سالوں کے بعد جیما اور اس کے دو دوستوں کو بھی پارٹی میں جاتا ہوا دیکھتے ہیں وہ بیٹے پارٹی ہوتی ہے فلکس کی جس میں اس نے ان سب کو بلایا تھا تبھی یہاں جیما اور اس کے دوست بھی مہن جاتے ہیں وہ لوگ ایک دوسرے سے اتنے عرصے کے بعد مل کر کافی کوئش ہو جاتے ہیں آس پاس دیکھنے پر انہیں وہاں کوئی نہیں دیکھتا وہ آواز بھی لگاتے ہیں لیکن پھر بھی وہاں کوئی نہیں آتا تبھی ایک بڑا آدمی اپنی گاڑی لے کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ فلکس آپ سب کا انتظار اپنے پرانے گھر میں کہہ رہا ہے اس کا پرانا گھر یہاں سے کچھ دوری کے فاصلے پر ہے آپ لوگوں کو وہاں میں اپنی گاڑی سے چھوڑاؤں گا تب جیما کا دوست اسے منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں شکریہ ہم وہاں پیدل چلے جائیں گے اس کے بعد وہ سبھی لوگ پیدل ہی اس کے پرانے گھر تک پہنچ جاتے ہیں وہاں ان کی ملاقات فلکس کے بڑے بھائی سے ہوتی ہے سبھی لوگ گھر کے اندر چلے جاتے ہیں اور یہ دیکھ کر کافی حیران ہو جاتے ہیں کہ یہاں پر تو پارٹی جیسا کوئی ماحول نہیں ہے تبھی یہاں فلکس کا بھائی آج آتا ہے اور کہتا ہے کہ فلکس یہاں پر نہیں ہے وہ شہر سے باہر گیا ہے کسی کام کے سلسلے میں وہ یہاں پر آنا چاہتا تھا لیکن کام کی وجہ سے نہیں آ پایا اور I'm sorry یہ بات میں نے آپ کو پہلی نہیں بتائی یہ کہہ کر وہ ان سبھی کو وائن انہیں شراب پینے کے لیے دیتا ہے اب یہاں حیرت والی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ جس جگہ پر رکی تھی وہاں نہ تو کوئی گاڑی تھی نہ کوئی سٹیشن تھا اور نہ ہی کوئی پولی سٹیشن یہاں جیما کا دوست فلکس کے بھائی سے پوچھتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو جس پر وہ کہتا ہے کہ میں آرمی میں ہوں اور فلحال چھٹیوں پر ہوں اب وہ سارے لوگ شراب کی نشی میں تھے سوائے جیما اور اس کے دوست جینی کی اب یہاں فلکس کا دوست کہتا ہے چلو آؤں ہم سب گوباروں سے کھیلتے ہیں جس پر فلکس کا بھائی کہتا ہے لیکن میرے پاس اس سے بھی اچھے چیزیں کھیلنے کے لیے چلو آؤں ہم ٹروت اور ڈیئر گیم کھیلیں تب فلکس کا بھائی بوتل گھوماتا ہے جو جینی پر آ کر رکھتی ہے اور وہ ٹروت اور ڈیئر میں سے ڈیئر کو چنتی ہے جس پر اسے جیما کے گھلے لگنے کا ڈیئر دیا جاتا ہے اور وہ اپنا ڈیئر پورا کر بھی لیتی ہے بوتل پھر سے گھومائی جاتی ہے اور اس بار بوتل جیما پر آ کر لکتی ہے اور وہ ٹروت چنتی ہے جس پر اس کا دوست اس سے پوچھتا ہے کیا تمہیں سے شادی کرو گی جس پر جیما منع کر دیتی ہے یہ بات فلکس کا بھائی بوتل پھر سے گھوماتا ہے اور اب کی بار بوتل اس کے خود کی طرف رکتی ہے وہ ٹروت لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا بھائی فلکس شہر سے باہر نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ اس نے خودکشی کر لی ہے اب اس کی اس بات پر کسی کو بھی یقین نہیں آتا اور وہ فیلکس کے بھائی کو کہتے ہیں مزاق مت کرو جس پر فیلکس کا بھائی کہتا ہے کہ میں کوئی مزاق نہیں کر رہا اس نے اسے گھر میں لٹک کر اپنی جان لے لی اور ہماری فیملی میں کودھ خوشی کرنا شرمندگی مانا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہم نے کسی کو بھی نہیں بتایا کہ فیلکس کودھ خوشی کر کے مر چکا ہے یہ سنکر جیمہ کا دوست اس سے پوچھتا ہے کہ اگر فیلکس مر چکا ہے تو تم نے ہمیں یہاں کیوں بلایا جس پر فیلکس کا بھائی کہتا ہے کیونکہ میں سچائے جانا چاہتا ہوں کہ آخر اس رات کیا ہوا تھا جب تم سب لوگ روتھر ڈیر گیم کھیل رہے تھے یعنی دو سال پہلے جو پارٹی ہوئی تھی اس میں کچھ ہوا تھا یہ کہہتے ہوئی وہی کاغس نکالتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میں سے کس نے فیلکس کو یہ کاغس بھیجا تھا یہ اس کے جیب میں سے ملا تھا اس کاغس پر میرے بھائی فیلکس کے لیے بہت گندے اور غلط الفاظ لکھی ہوئے ہیں اور اسی وجہ سے ہی اس نے خود کوشی کی تھی کاغس پر یہ بھی لکھا تھا کہ ٹوٹھوڈر ڈیر گیم پاپاس ہے یہ ساری باتیں سنکر جیما کا دوست کہتا ہے کہ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آرہی میں یہاں سے جا رہا ہوں لیکن تب ہی فیلکس کا بھائی اس کا راستہ روکے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم لوگ یہاں سے کہیں نہیں جا سکتے یہ کہہ کر وہ اس پر حملہ کر دیتا ہے اور جان سے مار ڈالتا ہے یہ دیکھ کر جینیک گودل سے فیلکس کے بھائی پر وار کر دی ہے لیکن وہ اسے ہی زور سے تپڑ مارتا ہے جس وجہ سے وہ گیر جاتی ہے پھر فیلکس کا بھائی اپنے گھر نکال کر سب پر تانتے ہوئے کہتا ہے کوئی اپنے جگہ سے نہیں ہی لے گا اور وہ فوراں جیما کے دوست کی ٹانگ پر گولی مار دیتا ہے تب ہی اپنے موبائل سے پولیس کو فون کرنے لگتا ہے اسے دیکھ کر اس کے ہاتھ پر گولی مار دیتا ہے اور وہ کافی زکمی ہو جاتا ہے فیلکس کے دوست کے علاوہ سبی کو پرسیوں سے بان دیتا ہے اور دوبارہ سے ٹرٹ ٹرٹیر گیم کو شروع کرتا ہے موتل گمائی جاتی ہے جو جیما پر آ کر رکتی ہے اور وہ ٹرٹ چنتی ہے جس پر فیلکس کا بھائی اسے پوچھتا ہے کہ تمہارے ہی ساب سے اس کاغذ پر گندی الفاظ میری بھائی کو کس نے لکھ کر بھیجی ہوں گے جس پر جیما کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا تو وہ اسے زور سے تھپڑ مارتا ہے اور پھر سے پوچھتا ہے اور اس بار جیما اپنے سب سے قریبی دوست کا نام لیتی ہے جس نے جیما کو شادی کے لیے پوچھا تھا یہ سنکر جیما کا دوست صاف صاف انکار کر دیتا ہے کہ نہیں میں نے یہ نہیں گیجا اس کے بعد دوبارہ بوتل گھوماتا ہے اور اس بار یہ بوتل جیما کے زکمی دوست پر آکے رکھتی ہے اور وہ ڈیئر چنتا ہے تب اس کے ڈیئر کو پورا کرنے کیلئے فیلکس کا بھائی ایک ٹیبل لاتا ہے جس پر دو جار رکھی ہوئے تھے ایک میں پانی ہوتا ہے اور دوسری میں تیزاب تھا جیما کو نیچے لٹا دیتا ہے اور اس کی موں میں ایک پائپ لگا دیتا ہے پھر وہ جیما کے دوست کو کہتا ہے کہ دونوں جار میں سے ایک کو چنو ایک جار کو چنتا ہے جس میں پانی تھا اور جیما کے جان بچ جاتی ہے اس کے بعد فیلکس کا بھائی پھر سے بوتل گھوماتا ہے اور اب کی بار جینی پر بوتل آکے رکھتی ہے اور وہ ٹوٹ کو چنتی ہے تب فیلکس کا بھائی اسے کہتا ہے کہ تم نے اپنے دوستوں میں سے کسی ایک اور ٹیسٹ دینے کیلئے چننا ہوگا لیکن وہ منع کر دیتی ہے اس میں فیلکس کا بھائی اسے کہتا ہے کہ اگر تم نے کسی کو نہیں چنا تو تم ایک خود ٹیسٹ دینے ہوگا تب یہ سن کر جینی درتے ہوئے جیما کے دوست کا نام لے دیتی ہے تب اسے بھی لٹا کر اس کے موں میں پائپ لگا دیتا ہے اور جیما کے ذکمی دوست سے جار کو چننے کو کہتا ہے وہ دوست چنتا ہے جس پر فیلکس کا بھائی اس جار کو چلا دیتا ہے اب اس نے تیزار کو چنا ہوتا ہے جس وجہ سے جیما کے دوست کی بہت بری موت ہو جاتی ہے پھر سے بوتل گھوماتا ہے لیکن تب ہی باہر جیما کا ایک اور دوستہ جاتا ہے تب ہی فیلکس کا بھائی باہر جاتا ہے پوچھتا ہے کہ تم اندر کیوں نہیں آئے اب آجاؤ جس پر وہ کہتا ہے کہ نہیں ابھی نہیں پھر کبھی ابھی میں کسی کام سے جا رہا ہوں اس دوست پر حملہ کر دیتا ہے لیکن وہ فیلکس کے بھائی کی آنکھوں میں سپری مار دیتا ہے وہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اسے پکڑ کر اس کی پاسو ہی توڑ دیتا ہے پھر وہ اپنی گن میں تین گولیاں ڈال کر اسے گھوما کر فیلکس کے دوست کو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ کس بار میں گولی چل جائے گی اور تم ایک بار جیما کے دوست کو گولی مارو گے اور ایک بار مجھے مارو گے وہ جیما کے دوست کی طرف گن کر کے گولی مار دیتا ہے اور بدقسمتی سے اسے گولی لگ جاتی ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے اور اس وجہ سے وہ کافی کبرا چکا تھا لیکن یہ دیکھ کر فیلکس کا بھائی اس پر ہستا ہے اندر جیما اپنے ہاتھ کھو لیتی ہے اور ماں سے بھاگ جاتی ہے اسے گھر میں آ جاتی ہے جہاں وہ پہلے رکے تھے وہ گھر کے اندر جا کر مدد مانگتی ہے لیکن وہاں پر کوئی نہیں ہوتا اوپر جا کر وہ دیکھتی ہے کہ فیلکس ابھی زندہ ہے بس وہ بیٹ پر ہے کیونکہ اسے لکوا ہو گیا ہے جس سے وہ بس اپنی آنکھیں گھما سکتا ہے اور ایک انگلی ہلا سکتا ہے جیما اسے کہتی ہے تمہیں سب دیکھ کر مزا آ رہا ہوگا ہے نا دراصل فیلکس کا بھائی ان سب لوگوں کو جہاں مار رہا تھا وہاں کیمرے لگے ہوئے تھے جن کے ذریعے فیلکس یہاں پر دیکھ رہا تھا پوچھتی ہے کہ فون کہاں آئے اب کیونکہ فیلکس اسے پسند کرتا تھا اس لیے وہ اسے بتا ہی دیتا ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ ساری کننیکشنز کرتے ہوئے تھے جیما اس وجہ سے کافی دکھی ہو جاتی ہے وہ فیلکس کے پاس جا کر اسے کچھ سوال کرتی ہے جہاں اسے بتا چلتا ہے کہ فیلکس کی ایسی حالت خود کچھ یہ کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی بھائی کی وجہ سے ہوئی ہے تب یہاں وہی بڑا آدمی آتا ہے اور جیما پر بندوق تان کر اسے جھکنے کو کہتا ہے لیکن جیما بیٹھ کے نیچے چلی جاتی ہے اور دوسری سائٹ سے نکل کر فیلکسی گلے پر بلیڈ رکھ دیتی ہے پھر وہ بڑے آدمی کو کہتی ہے کہ اگر تم نے بندوق نہ رکھی تو میں اس بلیڈ سے فیلکس کا گلہ کار دوں گی یہ سن کر وہ بڑا آدمی بندوق کو وہیں رکھ دیتا ہے اور وہاں سے چلا چاہتا ہے جیما جلدی سے گن اٹھا کر باہر جانے لگتی ہے لیکن تب ہی اچانک بڑا آدمی باہر سے آ کر اس پر حملہ کر دیتا ہے جہاں اسے بچ گولے چل جاتی ہے جس وجہ سے وہ مر جاتا ہے اتنی ہی دل میں فیلکس کا بھائی بھی یہاں پر پہنچ چکا تھا اور وہ پورے گھر میں جیما کو ڈھوڑنے لگتا ہے ادھر جانے اپنے ہاتھ کھول چکی ہے ڈرکس مانگتی ہے تب فیلکس کا دوست جیسے اسے ڈرکس دیتا ہے تو وہ اس کی انگلی کٹ لیتی ہے اور اس کے ہاں سے الگ کر دیتی ہے یہ دیکھ کر فیلکس کا دوست اسے مارتا ہے لیکن ہاتھ کھولنے کی وجہ سے جیرنی اسے دھکا دیتی ہے جس سے اس کا پیر بوتل پر آنے کی وجہ سے پیسر جاتا ہے وہ گیر جاتا ہے اور وہیں پر ہی اس کی موت ہو جاتی ہے جس کے بعد جیرنی کھد کو اور جیما کے دوست کو بھی کھول دیتی ہے اتر جیرنی گھر لے کر نیچے جاتی ہے جہاں اسے فیلکس کا بھائی مل جاتا ہے وہ اس پر گولیاں چلاتی ہے لیکن ایک بھی بولی اسے نہیں لگتی اور وہ بچ جاتا ہے اب فلکس کا بھائی جیماں کو مار کر فلکس کو لے کر اپنے پرانے اسے گھر میں آ جاتا ہے جہاں پر جینی اور باقی سب تھے اندرانے کی بعد فلکس کا بھائی دیکھتا ہے کہ جینی اور اس کا دوست اب کھل کر آزاد ہو گئے ہیں جینی فلکس کے بھائی پر گولی چلاتی ہے وہ گولی اس کی کندی پر لگتی ہے اور وہ نیچے گر جاتا ہے اس کے پاس جا کر جیسے اسے گولی مارنے لگتی ہے تو تب ہی وہ چاکو جینی کی بگل میں مار دیتا ہے جس سے جینی کا نشانہ چھوٹ جاتا ہے اور اب وہ درد کی وجہ سے تڑکنے لگتی ہے لیکن کسی طرح وہ چاکو نکال لیتی ہے پر فلکس کا بھائی اس کا دلہ دبانے لگتا ہے وہ مرنے ہی والی تھی کہ تب ہی دوست اس کے پیر میں چاکو مار دیتا ہے اس کے بعد جینی کھڑی ہوتی ہے اور ترزاد کے جار کو وہ فلکس کے بھائی پر مار دیتی ہے جس کی وجہ سے اس کی ایک سائٹ چل جاتی ہے پھر جینی اسے بان کر اپنے دوست کو گاڑی میں جانے کا کہتی ہے اب اس کا دوست چلنے کی حالت میں نہیں تھا لیکن پھر بھی وہ گسیتے ہوئے گاڑے تک پہنچ جاتا ہے مجھے یہاں پر انٹرفیئر کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ کہانی بتانے والی سپیکر اس فلم کے ایک خاص حصے کو چھوڑ بیٹھی ہیں یہاں پر آخر کار اب سب کچھ سچ سچ تامنے آنے لگتا ہے جینی سب کچھ کھل کے بتاتی ہے کہ کچھ سالوں پہلے جب ہم سب دوستوں نے پارٹی کرتے وقت رتھین ڈیر والی گیم کھیلی تھی تو اس رات میں نے ہی تمہارے بھائی کو گالیوں والے لیٹر دیئے تھے اس کا تم ہم سے پوچھ بھی رہے تھے اس کے علاوہ اس رات میں نے تمہارے بھائی کی ایک گندی ویڈیو بھی بنائی تھی کیونکہ وہ نشے کی حالت میں تھا اور مجھے ذرا بھی مشکل نہیں آئی مجھے یہ سب کرنا شوگل لگتا تھا بہت مزا آتا تھا یہ سب کچھ میرے لیے بہت مزاک تھا اور مجھے واقعی بہت مزا بھی آیا تھا اب اس رات کے بعد بھی سب کچھ نورمل ہی رہا جیسے کہ سب لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ فیلکس نے سب دوستوں کے مزاک یا ان کی بیزتی کی وجہ سے اپنی جان لینے کی کوشش کی لیکن ایسا بالکل نہیں تھا وہ سب تو ایک مزاک تھا جیسے بہت سے دوست آپس میں کر لیتے ہیں لیکن مسئلہ تو تب بنا جب جینی نے کچھ پیسے حاصل کرنے کے لیے فیلکس کو وہی گندی ویڈیو سینڈ کرتی جس کے بارے میں وہ نہیں جانتا تھا اور بدلے میں بلیک میل کرتے ہوئے کہا کہ مجھے کچھ پیسے دو ورنہ میں تمہاری یہ ویڈیو انٹرنیٹ پر ڈال دوں گی اور تمہارے بھائی کو بھی سینڈ کر دوں گی تو اسی وجہ سے فیلکس نے خود کو مارنے کی کوشش کی کیونکہ وہ ایک امیر اور مشہور فیملی سے تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے بارے میں یہ بات اس کے بھائی کو پتا چلے اپنے بھائی سے کافی ڈرتا تھا اور نہیں چاہتا تھا کہ لوگ اس کے بارے میں کچھ برا سوچیں اس کا بھائی اس مشکل وقت میں بھی فیلکس کو گصے میں دیکھتا ہے کہ جیسے تم نے ہمارے خاندان کا نام ہی مٹی میں ملا دیا ہو یہ سب دیکھ کر فیلکس رونی لگتا ہے تبی جینی اس ویڈیو کو وہیں چلتا ہوا چھوڑ کر فیلکس کے ہاتھ میں ایک بوم برد کر باہر گاڑے میں آ کر بیٹھ جاتی ہے فیلکس باربر اپنے ویڈیو دیکھ کر کافی شرمندگی میں حسوس کرتا ہے اب اس کے جو انگلی کام کرتی تھی بوم کی پن اس انگلے سے نکل جاتی ہے جس وجہ سے وہاں ایک دھماکہ ہوتا ہے اور اس دھماکے میں فیلکس اور اس کا بھائی مر جاتی ہے اور جینی وہاں سے گاڑے لے کر اپنے گھر کی طرف نکل جاتی ہے فیلم یہی پر ختم ہو جاتی ہے